بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرہ فر سے آج میں بناوں گے کہ آپ مطرن کا ہنڈی فرہ فر کسنا سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے چاہیے ہوگا مطرن یہ تقریباً ہاف کے جی ہے میں نے اس کے ہنڈی کے ساتھ لیا ہے اور دو ترمیان سے پیاس لیا ہے ایک گھڑی لسن کی ہے دو ترمیانی سائز کے ٹرماتر ہیں ایک سے ڈیرے جو ہے ایدرا کا ٹکڑا ہے اس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے مسالے بھی بہت کم استعمال ہوں گے اور میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 1 ڈیرے نمک گرم مسالہ اس میں لوں گے اور بڑی الائچی ہیں دارچینی ہیں اور اس کے ساتھ اس میں دو ستین کالی مرچ کے دانے ہیں ہاف ٹیبر سپون اس میں میں ڈیرے ہوں ہلدی اور تقریباً 1 ڈیرے سپون میں ڈیرے ہوں اس میں لال مرچ تو چلیے فرہ فر سے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں پریشر کو کر لوں گی فلیم ایون کر دیا میں اس میں تقریباً پانچ سے چھے ٹیبر سپون میں اس میں ڈالوں گی کوکنگ آئل ساتھ میں اس میں سارے سبجیں ڈالوں گی پیاس ٹماٹر ادھرہ فر لیسن اس کو ہلکا سام کلر چیز ہو رہے تک پکائیں گے اس کو کو پیکٹ میں آنے ذا موسیقی 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 آپ کو ہمارا پھرچھا پھرچھا کریں ممک ساتھ پھرچھا ہے پھرچھا داخل پھرچھا ہمارا پھرچھا ماشاء اللہ ساتھ خشبور بہت اچھی ہاں ہمارا پھرچھا ہمارا پھرچھا دیکھیں گرم مسالہ میں نے بتایا تھا وہ میں اس میں دالوں گی اب تقریبا میں دو ست تین میٹے اس کو اور سکنا سے بھونوں گی تاکہ جو مسالہ ہے اس کے کشبو آجے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سی کسوری میں سے ڈالیں گے اور بعد اس کو میں ڈیشوک ساتھ دوں گے یہ دیکھی جھٹ پڑ سے ہمارا مٹر کا سالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے ہم اس میں تھوڑا سی کسوری میں سے ڈالیں گے اور خری مرچے ڈالیں گے اور بنیے کے ساتھ ہم اس کو گارنش کر لیں گے تقریبا اکنی سے بکرہ پر سب سے زیادہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جو کشبو آتی ہے اس کی ایک خاص اروما ہوتا ہے تربانی کے گوشتہ تو اگر آپ اس کو اس طرح سے پکائیں کے پانی میں گھی میں تھوڑا سا فائی کر کے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ ریڈی ہو گیا ہمارا اب میں اس میں تین سے چار ہری میٹے ڈال دوں گی اور ساتھ میں اس میں آپ دینے ڈالوں گی اور ساتھ میں اس میں آپ دینے ڈالوں گی تو دوستو دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میری ریسپیس کو اپنی فیرنس اور فیملی کے ساتھ پلیز شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں کمینٹ میں پلیز فیڈبیک سبو دیجئے گا اللہ حافظ